بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں تو پکی پکائی ملی ہیں لہذا ہمیں پتہ نہیں ہے سالوات پڑھ لیں ذرا محمد و عالمہ جتنا میں اس کے اوپر غور کروں گا یہ بینہ جو پیچھے لگے ہوئے ہیں یہ جو ہم تابوت سجاتے ہیں میں ان لوگوں کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں مجھے وہ لوگ سمجھ میں بھی نہیں آتے جو کہتے ہیں جی کیا خرچہ ہو رہا ہے کیوں خرچہ ہو رہا ہے تم اس وادی کے نہیں ہو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ عزداری کا مقصد کیا ہے تم نے اس گھڑے سے پانی نہیں پیا جس گھڑے کا ذائقہ ہمیں پتہ ہے چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو جو تابوت کے اوپر اور علم پر اور ذلجنہ پر تفسرہ کر رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں یہ کیوں ہو رہا ہے یہ خرچہ کیوں ہو رہا ہے یہ نیاز کیوں ہو رہا ہے یہ تنا خرچہ کیوں عزداری پر ہو رہا ہے یہ دے گئے ہیں اور یہ بریانیاں اور یہ فلاں اور یہ فلاں انہیں سارے غصہ اسی کے اوپر ہیں جبکہ ان کے اوپر نعمت بھی اسی کی ہے یہ کفران نعمت ہے ہمیں جو کچھ نصیب ہوا ہے وہ امام حسین کی عزداری میں احتمام کرنے سے ہوا ہے میں دسیوں ان بڑی بڑیوں کو جانتا ہوں جو انڈیا سے جوان آئی تھی اور اب وہ رخصت ہو رہی ہیں بہت ساری اکثر رخصت ہو گئی ہیں پاکستان میں ہمارے ملکوں میں خاص طور پر میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں میں نے جا کر ان سے کہا بوہا اما دادی نانی آپ جب انڈیا سے آئیں تو کیا لے کر آئیں وہاں سے میں تو آپ کی حویلی دیکھ کر آئے ہوں میں تو جائپور کے اندر اور الور کے اندر اور دہلی کے اندر اور لکھناؤں میں آپ کا محل دیکھ کر آئے ہوں جب وہاں سے آئیں تو کیا لے کر آئیں آپ کہنے لگے بیٹا کچھ بھی نہ لائے ہم تو پنجے لائے اور پھرے رے لائے سلوات پڑھنے درہا محمد و آل محمد وہ اپنے ساتھ عزداری کو لے کر آئیں ہیں میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو شیعہ ہوئے ہیں اس بنیاد پر ایک بہت قریب ہی ہمارے دوست ہیں وہ کہنے لگے کہ آٹھ محرم کو ہماری دادی صندوق کھولتی تھی اس میں سے علم اور پنجہ نکالتی تھی اسے سجاتی تھی ہمارے اببہ سننی ہمارے دادا سننی ہمارے سارے بہن بھائی سننی ہماری دادی یہ کام کرتی تھی پھر ہمیں سقا بناتی تھی اور کہتی تھی کہ یہ کام کرو تو ہمیں جب چھوٹے تھے تو سمجھ میں نہیں آئے لیکن جب بڑے ہوئے تو ہم نے کہا ما یہ تو شیعہ کرتے کہلیں بیٹی تو بیٹا توجہ کیا بتاؤں تیرے پردادا بھی شیعہ تھے تیرے دادا بھی شیعہ تھے ایسی جگہ رہ رہے تھے کہ جہاں پر شیعت کا اظہار نہیں کر سکتے تھے تو انہوں نے کہا گھر میں ہی عزداری کرو چھپکے ہی کرو مگر عزداری ضرور کرو اور جاتے جاتے کہا اس علم کا خیال رکھنا اس علم نے پورا خانوادہ بدل دیا آپ کہہ رہے ہیں علم کرتا کیا ہے سلوات پڑھ لے ذرا محمد و آل محمد عزیزانِ گرامی میں پچاس میں ساصل مثالیں رکھتا ہوں آپ حیدر آباد سے جب میر پور خاص جائیں گے سندھ حیدر آباد سے جب سندھ کے میر پور خاص میں جائیں گے تو ایک چینل موری کا علاقہ کہلاتا ہے وہاں کوئی چار پانچ سو ہندو شیعہ ہوئے ہیں پہلے وہ دیوبندی ہوئے مجھے معاف کریں گے میرے دیوبندی بھائی جو میری آواز کہیں سنیں گے تو اور جب دیوبندی ہوگا بڑا وہاں آیا چار سو ہندو سلمان ہوئے جی دیوبندی ہوگئے ہیں وہ جب آیا وزٹ کے اوپر ان کو پیسے دیا گیا غریب لوگ تھے بچھا رہے تو وہاں جا کے دیکھا تو علم لگا وہاں بہت بڑا انہوں نے کہا تم تو مسلمان نہیں ہو کہا کوئی بات نہیں یہ تو ساڑھے تین سو سال سے علم لگا ہوا ہے ہمارے آباؤ اجداد نے علم لگایا تھا ہم ہاتھ محرم کو یہاں کھڑے ہو کے ماتم کرتے ہیں ہیں ہندو ہم انہوں نے کہا آئندہ ہم تمہیں امداد نہیں دیں گے تمہارا پیسہ بند جب تک یہ علم نہیں اترے گا تو سارے ہندووں نے چند دقیقے ہی لگائے کچھ ہی دیر میں باتیں کر کے اس کے پاس آکے کہا ہم علم نہیں اتاریں گے تمہیں چھوڑ لیں گے اور پھر آپ کے کراچی کے خوجہ برادران نے اور بہرال مومنین نے ان کی طرف ہماری توجہ ہوئی اور آج وہ پوری آبادی شیعوں کی حوالی ہے علم نے روکا یا نہیں روکا اسے ان چیزوں کو عزیز آنے کے اس وادی میں اول تو ہم مجھے پڑھنا نہیں چاہیے اس کے جو منفی پہلو ہیں اگر ہیں بھی تو قائدہ قانون صرف اور صرف یہ بنا لیں کہ ہر وہ کام جو ہمیں حرمت کی طرف لے جائے وہ جائز نہیں ہے بس ثابت کرو حرمت جب تک کہ تم پر حکم نہ ہو تم پر حکم نہ آجائے یا حکم تم پر روشن نہ ہو جائے اس وقت تک وہ چیز حلال ہے ہر چیز حلال ہے ہر چیز پاک ہے مجھے تحقیقی نہیں کرنی کہ کارپیٹ پاک ہے انرچی سے پاک ہے یہ حکم اولی یہ ہے کہ پاک ہے جب تک کہ مجھ کو بتایا نہ جائے اور مجھ پر یقین نہ ہو جائے مجھے کہ یہ پاک نہیں ہے تو ان باتوں سے ہم نے عزداری امام حسین یہ وہ حدف ہے جس کے لئے ہم نے وسیلہ عزداری کو قرار دیا ہے جتنا ہو سکے عزیزانِ گرامی ہے تمام میرا ہر سال سے بہتر ہونا چاہیے میری توجہ زیادہ ہونی چاہیے اور میرا خرچہ زیادہ ہونا چاہیے میں اپنے گھر کے چیزوں کو کم کر کے عزداری کو بڑھاؤں اور اپنی جو صلاحیتیں ہیں انہیں عزداری میں خرچ کروں